بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین آس میں آپ لوگوں کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کے وہ چند فرمان شیئر کروں گی جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں روز قیامت مرد سے کیا جائے گا سامین محترم امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکر کہنے لگا یا علی مرد کے کمزور اور بے ضرف ہونے کی پہچاند کیا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا شخص مرد کے کمزور اور بے ضرف ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دبا کے رکھے اپنی بیوی کو غلام سمجھنا بار بار حکم نافذ کرنا اس کو خود سے کم تر سمجھنا ایک کمزور انسان کی پہچان ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے روز قیامت مرد کے لئے سب سے سکتر حساب وہ ہوگا جب اللہ ہر مرد کے سامنے اس کی بیوی کو پیش کرے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ دنیا میں کیا سلوک کیا پھر ہر وہ عورت جو دنیا میں جس کی بیوی تھی وہ اللہ کے سامنے اپنا سوال پیش کرے گی اس کے ساتھ کیا جانے والا ظلم سلوک اللہ کے سامنے بیان کرے گی پھر امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطف ہو کر فرمایا شخص اپنی بیوی کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈر دے رہو کیونکہ اپنی بیوی پر ظلم کرنا اس کے ساتھ پورا سلوک کرنا اسے رولانا اسے تکلیف دینا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے جزاک اللہ